welcome to amazon affiliate course in this video i will tell you how to install amazon affiliate theme for your website so let's get started اسلام علیکم فرنس مائسر موتی برسن and you watch my channel چشمی شٹیک دوستو آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو ایٹوزی گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ بلوگر کے اوپر کیسے theme انسٹال کر سکتے ہو amazon affiliate کے لیے اور لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو گائیڈ گیا تھا کہ بلوگر کے اوپر آپ کیسے ویب سیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو واش کر لو کیونکہ پھر اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئے گی اس لیکچر کی آج کی اس لیکچر کی تو سمپلی آپ نہیں کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو وہ لازمی واش کر لینا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ theme کیسے انسٹال کر سکتے ہیں بلوگر کے اندر اور کون سا theme ہم انسٹال کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کروں گا اور سمپلی جو theme اس time trending پہ جا رہا ہے وہی theme آپ کو پروائیڈ کروں گا بلوگر کے لیے اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ free of course ہوگا یہ theme ایک رپیہ بھی آپ کو pay نہیں کرنے پڑیں گے اس theme کے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ لوگ دس ہزار پندرہ ہزار سات ہزار جہاں پر کوئی بندہ قابو آتا ہے اتنے میں وہ اس theme کو دیتے ہیں لیکن میں آپ کو ہر چیز فری میں پروائیڈ کر رہا ہوں اس course کے جننی یہی تھی کہ آپ کو سکھانا فری کے اندر ہر چیز فری کے اندر سکھانا اور فری کے اندر پروائیڈ کرنا سمپلی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا آپ کو ہر چیز فری کے اندر پروائیڈ کر رہا ہوں یہ course میں فری کے اندر پروائیڈ کر رہا ہوں جو کہ paid course تھا لیکن اور ساتھ ساتھ آپ کو domain hosting اور اب یہ theme اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ next آنے والی ہیں اسی طرح آپ کو free of course میں پروائیڈ کرتا رہا ہوں گا تو سمپلی آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر نیو ویور ہو اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹ میں لازمی مجھے بتا دینا ہے تاکہ مجھے اچھے سے اچھا فیڈبیک ملتا رہے اور آپ کے لیے اس طرح کے free of course اور اچھے اچھے آپ کے لیے course لے کر آتا رہا ہوں سمپلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ تھیم کون سا ہم نے اسٹال کرنا ہے اور تھیم ہوتا ہے کیا سب سے پہلے یہ تو آپ کو clear کر دوں جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کو guide کر دوں کہ تھیم کیا ہوتا ہے اب کوئی بھی website open کر لو جیسے کہ میں نے ایک website open کی ہوئی یا رینڈم لی google سے جا کر the best laptop backpack for 2020 اب یہ جو بھی آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہو یہ ایک تھیم ہے جس کے اوپر یہ ساری products لگائی گئی ہیں یہ سارا ایک تھیم ہوتا ہے اب تھیم میں کچھ جو سی ہے جو کہ آپ layout دیکھ رہے ہیں سامنے یہ کچھ layout جو سا ہے وہ right side پہ ہوتا ہے کو left side پہ ہوتا ہے کوئی top میں ہوتا ہے کوئی bottom میں ہوتا ہے یہ ہر تھیم کا اپنا اپنا ایک جو سی ہے وہ set up کیا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تھیم ایسا چوز کرو جو کہ attractive ہو دیکھنے والے کو attract کرے اب یہ والا جو سا تھیم ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے اندر randomly جو سی وہ product آ رہی ہیں تو انہوں نے scroll down میں ایک دون سا تھیم ایڈ کیا ہوا اور side میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ advertisement لگی ہوئی ہے کچھ جو سی ہے وہ اندر بھی advertisement لگی ہو اور ہم بھی جو سی تھیم انسٹال کرنے والے ہیں وہ کچھ اس سے بالکل ہی مختلف ہوگا لیکن جو سا ہے وہ ایک بہت اچھی look دینے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی لازمی آئے گا تو اب باتوں کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے topic کی طرف کے تھیم کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اچھا تھیم کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کی description میں میں آپ کو تھیم کی لنک دے دوں گا اس کو اپنے download کر لینا ہے اور جو اس کو download انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اسے اپنا کام کیا کرنا ہے آپ نے اپنے laptop پہ آ جانا ہے laptop میں آنے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے blogger کو open کر لینا ہے جو کہ آپ نے جس کو پر account بنایا ہوئے blogger کی website کو open کریں اور اس کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جیسے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے جو اسے تھیم انسٹال ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ چشمی شٹیک powered by blogger blogger کی طرف سے یہ تھیم ایڈ کیا گیا ہے اور یہ جو اسے وہ classic تھیم ہوتا ہے پہلے سے ایڈ ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے اور simply یہاں پر blogger.spot میں آنا ہے اور اس کے بعد simple آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو option مل جائے گا تھیم کا simply تھیم کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کائے کمنٹ کیا ہے کہ یار آپ ساری ویڈیوز کو mix کر کے بنا دو تاکہ ہمارا time save ہو جائے یار میں اس لیے ان کو parts کے اندر divide کر کے لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز clear ہو جائے کچھ چیزیں مجھ سے miss ہو جائیں گی جب میں بناوں گا اس طرح mix ویڈیو ساری ویڈیوز کو جب mix کروں گا تو مجھ سے کچھ ویڈیوز miss ہو جائیں گی اور اسی طرح اگر آپ جو ان سے وہ دیکھیں گے آپ سے کچھ نہ کچھ problem آ جائیں گی جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ پھر back کرو گے اس لیے میں ان کو parts کے اندر لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ جو میں کام کرتا ہوں وہ آپ اس دن کل لو تاکہ next day آئے اس کے اندر نیا کام کرو یہ نہ ہو کہ ایک دن ہی اس کو لے کر بیٹھے رو اور آپ کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو تاکہ آپ اگر کچھ study کرتے ہیں یا کچھ job کرتے ہیں تو آپ کو time manage کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے سمپلی یہ دس بارہ منٹ کی ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد دس بارہ منٹ میں اپنا کام کرو یہ والا کرنے کے بعد جو اس کے بعد free legs ہو کر next ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جو اسے آپ سوچو کہ next ویڈیو آئے گی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے سمپلی اس لیے ویڈیو کو parts کے اندر divide کرنے کا میرا motive اور میرا theme برک یہ ہے اب اس کے اندر theme کو ہم add کرتے ہیں تو سمپلی یہاں پر جیسے آپ theme کے اوپر کلک کرو گے تو اس طرح کے انٹرفیس کے اوپر آ جاؤے ہیں اب اس کے اندر جو سا theme add ہے وہ contempo light theme ہے تو یہ تو blogger کی طرف سے اور بھی بہت سارے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے themes مل جاتے ہیں آپ کوئی بھی theme کو add کر سکتے ہو جس طرح کہ آپ website بنانے چاہے تو یہ بھی theme اچھے ہیں جو کہ google کی طرف سے add ہوئے ہیں تو سمپلی اب ہم اپنا theme install کریں گے وہ کون سا theme install کریں گے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر arrow والا option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اپنے کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر سمپل آپ نے restore والے option کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد اپنے upload والے option کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر میں آپ کو جو کہ template دوں گا downloading کی اس کو سمپلی آپ نے جو سا وہ download کر لینا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا اور اوپن کر لینا اور جیسے اوپن کرو گے اس کے بعد ری سٹورنگ تھیم کا یہاں پر لکھا آ رہا ہے سمپل یہ ری سٹور ہو رہا ہے یعنی کہ تھیم ایڈ ہو رہا ہے اور جیسے تھیم ایڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے لک آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس تھیم کو ہم کیسے چین کریں گے کیا لک آتی ہے کیا کچھ کرنے والے ہیں اور اس تھیم کے اندر ہمیں کیا کچھ پروائیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں تو سمپلی یہاں پر تھیم جیسی ایڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیم آ چکا ہے اور یہاں پر لکھا رہا ہے تھیم پریویو is currently unavailable اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کسٹم موڈیفائیڈ تھیم ہے تو سمپلی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو اپنے بلوگر کا ویو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا وہ والا تھیم ایڈ ہو جائے گا اور یہاں پر مجھے نظر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا تھیم یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر سمپلی لوگو لگانا ہے ہم نے اور یہ اوپر یہاں پر رائٹ سائٹ کے اندر ہم لیفٹ سائٹ کے اندر لوگو لگاتے ہیں اوپر کارنر کے اندر اس کے بعد یہاں پر لکھا رہا ہے deals of the month اس کو بھی ہم چینج کریں گے یہاں پر ہم ایڈ لگائیں گے یہاں پر رائٹ سائٹ کے اندر بھی ایڈ لگائیں گے نیچے بھی ہمیں ایڈز وغیرہ کو لگائیں گے اور اس کے بعد اسی طرح ہم نیچے اور بھی ایڈز لگائیں گے اور نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیجز بنے ہوئے ہیں چشمی شٹیک بائی بیسٹ ٹیمز کریٹڈ بائی ایم ایس ڈیزائن اباؤوٹ آس کونٹیکٹ آس سممیٹ ایپ پرائیویسی پلیسی اس طرح یہ پیجز بنے ہوئے لیکن اگر ہمیں پیجز کو اپن کرتے ہیں تو ان پیجز کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا رہا اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں دوپر سچ کا آپشن ہے اور اس کے بعد یہاں پر ساتھ جہوں سے یہ والا آپشن ملتا ہے جس کے اندر اباؤوٹ آس کونٹیکٹ آس سممیٹ ایپ اور ساتھ ہمیں جہوں سے تھری ڈاٹس ملتے ہیں اس کے اندر ایک مکمل لسٹ ملتی ہے یہ بھی ہم میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ لسٹ کیسے ایڈ کرنے یہ سارا کچھ آپ کو ہر چیز گائیڈ کرنے والوں تو تھیم کے بارے میں آئی ہاپ کے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور تھیم کو کیسے اسٹال کرنا ہے جلدی سے آپ تھیمیں اسٹال کر کے رکھ لیں کیونکہ اسے نیکسٹ ویڈیو جہوں سے وہ آنے والی ہے اسی چیز پر ہم پروڈیکٹ ایسے ایڈ کریں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پریز کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا آپ نے رکھیا خیال اللہ حافظ